پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان احمد نماز خان مولانا فضل رحمان نے لب کشائی کی ہے اور انہوں نے جو ان کے سینے میں راز تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ازادی مارچ کا جو دھرنہ تھا اس میں چودری شجاہد حسین ان کے پاس آئے تھے اور چودری شجاہد حسین بتائیں کہ انہوں نے مولانا فضل رحمان سے مارچ میں حکومت ختم ہونے کا کیوں وعدہ کیا تھا کیوں گرنٹی دی تھی اب چودری صاحب جو ہے اس معاملے کو قوم کے سامنے یہ اس چیز کو سامنے لائے جائے اور دوسری جانب مولانا فضل رحمان نے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لانے میں اسٹیبرشمنٹ کا کردار ہے لیکن عمران خان کا جو اقتدار ہے اس کو دوام بخشنے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اس میں بڑا اہم قیدار ہے ہم آپ کو سبانے چاہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان نے مزید کیا کہا آپ خود ہی ان کی زبانی سنیں اس کو ایک عام تفسرہ نہیں کہا جا سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج تک نیو کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے اور نیو کی کارکردگی پر جو ہمارا تفسرہ آج تک چلا آ رہا ہے اس کی من نوان تصدیب ہوئی ہے ظاہر ہے جی کہ یہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں اور اس کا کسی مقدمے کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو لیکن بزاعت خود یہ تفسرہ جو ہے وہ نیو کی حقیقت کو واشقاف کر دیتا ہے اور اب اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ کے استقرار رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے اگر اس اس ادارے کہ آج تک کیے گئے تمام کارکردگی جو ہے اب وہ مشکوک ہو گئی ہے اور اس پر جو تنقید کرنے والے تھے تنقید کرنے والوں کو ایک عدارتی تائید حاصل ہو گئی ہے انتقام کے لیے استعمال کیا گیا اس کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اس کو اپوزیشن کے آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا اس کو پارٹیوں کے اندر تقسیم کے لیے استعمال کیا گیا یہ سارے وہ چیزیں ہیں اور پھر یورپی کمیشن نے پہلے بھی اس ادارے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جانبدار ادارہ نہیں ہے یہ باقاعدہ ایک جانبدار ادارہ ہے اور جانبداری کی بنیاد پر ایک ایک کردار ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات اس وقت منظر عام پر آ گئی ہے نیب جو ہے اس کے اب کوئی حیثیت میں نہیں اس کے تحت جو سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ہیں اس کو عام ادارت میں ہونا چاہیے ہیں عام قانون کے تحت ہونا چاہیے آرے روز ہم ادارتیں تبدیل کرتے ہیں ہمارے ادارتی نظام میں قلابازیاں آتی ہیں کبھی ہم ادارتی فوجی ادارتیں قائم کرتے ہیں فوجی ادارتیں جو ہیں وہ ایک وقت تک رہتی ہیں پھر اس کے بعد غیر مؤثر ہو جاتی ہیں کیا منشاہ ہوتا ہے اس وقت سوائے اس کے کے ماورائے ادارت قتل کو ایک لبادہ اڑھانا ہوتا ہے قانون اور ادارت کا اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے اور جتنے لوگوں کو سزائے دی تھی جب پشاور ہائیو کورٹ نے ان سب کو رہا کر دیا اور تمام سزائے ختم کر دی اس کے بعد اس کے ہوا نکل گئی تو لا پتہ لوگ جو اپنے پیاروں پیارے جن کے انتظار میں ہیں بوڑے ماں باپ جن کے انتظار میں ہیں بہتوں کے والدین دنیا سے چلے گئے اس غم میں روتے روتے چلے گئے لیکن آج بھی ان لوگوں کا کچھ علم نہیں نہ وہ عدالتوں میں پیش کیا جا رہے ہیں نہ ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں اور خدا جانے کس کیس میں وہ پکڑے ہوتے ہیں کس کیس میں ان کو پانسیں دے دی جاتی ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ نہیں دیکھا جا رہا بلکہ ایک خاص آئینہ ہوتا ہے ملک کے اندر اور اس خاص آئینے میں جو تصفیر بنائی پڑتا ہے اگر نہیں مانا گئے تو یہ منوائے جاتا ہے تو یہ جو ایک روش ہے اور پوری دنیا میں پاہ ہمارے ملک کے اندر منتقل ہو کر آئی ہے اور آج ہم اس سے اپنے ایجنڈے جو ہیں وہ پاہے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور بلکہ فہمی سپورٹ کا ایک بہانہ بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں چلتی اس کا آغاز افغانستان سے ہوا تھا وہاں ناکام ہو گیا اور ایسا ناکام ہوا کہ آج امریکہ دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے جو وہی طالبان جس کے بارے میں اس کا کہا تھا کہ جنیوہ انسانی حقوق کمیشن کے تاریل انسان کی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو حقوق دیا جائیں جو آج اس کو بہت بڑی انسانی محترم فریق کی حیثیت سے تسلیم کیا جا رہا ہے عراق کی صورتحال یہی ہے لیبیا کی صورتحال تباہ ورباد کر دی گئی ہے تو پوری دنیا میں امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں ریاستوں کے حقوق تباہ ہو رہے ہیں اس کا دنیا یونٹس لے اقوائی متحدہ جو ہے وہ کیوں سپورٹ کرتا ہے ایک طرف انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں ریاستوں کے آزادی جو ہے اقوائی متحدہ کا ایک سپورٹ حاصل ہوتا ہے دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہے جی دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت ایک سراب ہے ایک دھوکہ ہے جس دھوکے میں دنیا کو رکھا جا رہا ہے جمہوریت ہوگا حقیقی برن میں ہوگا جس طرح ہمارا الیکشن اس دفعہ ہوا ہے یہی تقریبا پورے دنیا میں جمہوریت کا نقشہ ہے تو اگر امریکہ اپنے لئے جمہوریت کو پسند کرتا ہے تو دنیا کے لئے بھی جمہوریت کو پسند کریں یہاں تو ہمارے ملک میں اسٹیبلیشن پر اس کا دباؤ رہتا ہے کہ ہماری مرضی کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے ہماری مرضی کے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب ہونا چاہیے پاکستان کیسے آزاد ملک ہے کس طرح ہم اس کو ایک آزاد ملک کا قرار دیں کہ یہاں کوئی منتخب بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق یہاں آرمی چیز بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق یہاں صدر مملکت بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق اور مجھے مجھے چونکہ مشاہدہ ہے میں ایک پرانا کارکن ہوں اس ملکی سیاست کا میرے فارن افیر کمیٹی کے چیئرمنشپ کی نوٹیفیکیشن تین چار مہینے رکی رہی اور بعد بھی پتا چلا کہ اس پر امریکنز کا اطراف تھا کس طرح انہوں کنویس کیا گیا ہے کیا صورت حال تھی لیکن یہ ساری چیزیں آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں دنیا کوئی حقیقی جمعوریت کی طرح جانا چاہیے قوموں کو آزادی کا احساس ہونا چاہیے اور اس طرح نیب کی ادارے جو ہیں جس سے کہ آپ قوموں کے گردن مرور دیتے ہیں سیاستداروں کے گردن مرور دیتے ہیں ان کی خلاف تو یہ اگر کسی کو آپ چور کہتے ہیں تو آپ کا کسی کو چور کہنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اگر آپ کسی کو ڈاکو کہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اور یک طرف عطا پر میڈیا پہ آپ کسی کے خلاف ایک چار شیٹ دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کا اطلاع اٹھ جاتا ہے تو یہ باتیں واضح ہونے چاہیے عوام پر بھی صورتحال واضح ہونے چاہیے کہ عوام سمجھیں ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر عوام کے دل و دماغ میں جھوٹی باتیں کیوں اتاری جاتی ہیں اقدامات لوگوں کے دل و دماغ میں حقیقت بنا کر اتارے جا رہے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں لا تعلق ہو جانا چاہیے قوم کو ایک صحیح رہنمائی ہمیں ملنے چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ اس ان اقدامات میں جنرل مشغف کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارا موقف تھا اور جس میں ایک تسلسل تھا آج اس کو عدارتی تصدیق حاصل ہو گئی ہے مولانا صاحب کیا سمبول کی اور علامتی طرف پر رکھنی پڑتی ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی احتساب کا عمل شروع ہے تو خرشید شاہ اس کا نشانہ ملنے اور جب تک خرشید شاہ صاحب وہ اپنے موقف پر قائم ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں تو جب تک ان کے ٹریک پر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے جو اندر کچھ لوبیز تھی کہ وہ لوبیز غالب آ گئی پارٹی کا یا قیادت کے رائے نہیں تھی لیکن ان کے اندر کچھ لوبیز تھی کہ جنہوں نے اس وقت کہا کہ جنہیں یہ ادارہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو پتہ نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے لیکن کہاں سے ان کی زمجیر ہل رہی تھی اور کہاں سے وہ کس کی خدمت کر رہے تھے لیکن بہرہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر وہ لوبی کامیاب ہوئی ہے جو اس نے بکرار رکھنے کے لیے اس وقت متحرک ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو حقوبت کا نام دے دیا ہے حقوبت نہیں ہے واضح طور پر اس ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشاللہ ہے اور فوج چاہے اس کے ان سرویس جنرلز ہوں یا ریٹائر جنرلز ہوں تمام اداروں کی سربراہی اور اختیارات ان کو دے دیے رہے ہیں ملک عملاً ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے آج بھی اس ناجائز اور اس غلط حکومت کے پرشت پر وہی قوت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں ملک عصد جس طرح پانچ جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے بلکل اس طرح پچیس جولائی بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس روز یہ بات تشتزبام کرے اور عوام کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے اور ان کے سپورٹ حاصل کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اس ناہل ایک جماعت کو اور اس کے قیادت کو باقیادہ نامزد کر کے دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا یہ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے سیاہ ترین دن ہے اب آپ کی کیا ہی پندر اور خود میں نے کنمین کی ہے لیکن ہم جتنی بھی سیاستدانوں کی اور بڑی جماعتوں کی صفائییں بھی پیش کرتے رہے ہیں لیکن ایک جملہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں مجھے شکایت ہے مجھے گلہ ہے اپنے دوستوں سے ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھاندی کے ذریعے لائی تو اسٹیبلشمنٹ لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کرداب ہماری اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے اچھا مران صاحب جو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ مشیر ہیں جس کی تیعیناتی کے پیچھے فوج کا کرداد ہے یہ فوج کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں تو عمران خان نے فوج کے لوگوں کو لنگا کر کے ان کو کیا جواب دیا ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے 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 یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاک ٹائم نہیں ہے ہم کہیں ہیں ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پیہ گھوم رہا ہے خود جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پانچ سال کے لئے منتقب ہوں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پانچ مہینے آیا یا چھ مہینے ہیں یہ سیاسی حماقت اس سے زیادہ اور نہیں ہوا کرتی وہ کہ حقیقت کی بات کی ہے اس نے کہ اس کا پاس ٹائم نہیں ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کے کیا مسئلہ ہے اس کا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ حکومت کے اندر کے کھوکلاپن کا اظہار ہوتا ہے یہ بات تو آپ کی بکل بجاہ ہے اور چودری صاحبان نے چند روز پہلی بھی ایک بیان دیا کہ اس آزادی مار پر تو دعویٰ بولنے کے مشکلے کیے جا رہے تھے لیکن ہم بیچ میں آئے اور پھر فضل الرحمان نے بڑی دعویٰ مشکلی کو مظاہرہ کیا دوبندیشی کو مظاہرہ کیا یہ ادھوری بات ہے مکمل بات بھی تو وہ فرما دے نا جی تو پھر اس کے بعد آپ نے آخری اور حتمی بات کیا کہی تھی جی تو آخری اور حتمی بات کہ مارچ آخری مہینہ کیا انہوں نے نہیں تے کیا تھا کیا انہوں نے فائنل نہیں کیا تھا اس بات کو اور اگر کیا تھا تو پھر کرونا کے پیچھے کیوں چھک رہے ہیں آپ نے سارا الیکشن فراڈ ہے اس فراڈ کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ اسلام آباد کی فضاوں میں اٹھنے والی افواہیں ہوتی ہیں کبھی حکومت گر رہی ہے کبھی جا رہی ہے کبھی بلوچتان حکومت میں کبھی پنجاب گورنمنٹ میں کبھی کہاں کبھی کہاں تو یہ ساری چیزیں قوم کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں میڈیا کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ قوم کا مسئلہ ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو فریش الیکشن ہو اگر کوئی اس کی علاوہ بات کرتا ہے تو وہ اس متفقہ ڈیکلریشن جو پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر تائے ہوا تھا یہ پر اس سے انحراف ہوگا امانت علیہ اور سلامت علیہ جو ہے وہ تب ہوگا جب شجاعت علیہ ہوگا تو کیا شجاعت علیہ جو ہے اب تک تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ شجاعت منتظر ہے برکہ نے سل جو ہوگیا وہ زبرست ہوگیا برکہ نے سل جاعتا ہے